دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس ویٹیو چینل انساری ٹیلی قوم میں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی ایک ایسی ٹھمیل کا اسے بنا سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اگر ہم ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اسے کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکشن جاتے رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے سکرین پہ اور وہاں پہ پیلے سٹور میں جانا ہوگا پیلے سٹور پہ آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کا نام ہے پکسل لیپ یہ بہت اچھا اپلیکیشن ہے اسے تو بہت اپلیکیشن ہے اسے پیلے سٹور میں لیکن یہ سب سے بڑیا ہے اور اس میں جو ہے اس کی ریٹنگ ہے 4.4 اور اس کے ڈاؤنلوڈر ہیں 10 ملینز تو آپ اس کو اپنے موبائل میں اسٹال کر لیجئے اور میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے اور آپ بھی اپنے موبائل میں اسٹال کر لیجئے اور چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح انٹر فیس دکھائی دے گا آپ کو یہاں پہ اپنا سب سے پہلے سائز سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس سائز میں رکھنا ہے اور کس چیز کے لیے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں گے یہاں 3.4 اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایمیز سائز یہاں پہ آپ اس کو اکے کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں کسٹم پہ اکے کرنا ہے کسٹم پہ اکے کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں کئی چیز کے لیے آپ کو یہاں جیسے پروفائلز پکچر یوٹیوب چینل بینرز اور تمام چیز ہیں لیکن ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یوٹیوب تھبین کے لیے تو ہم یہاں پہ اکے کریں گے اور سائز ہی اپنے آپ اٹومیٹک لیے آ چکا ہے اور اس کو ہم اکے کر دیتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے انٹر فیس آپ کو دکھائی دے گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنٹ ہے اسے آپ کو سیٹ کرنا ہے تو بیک گراؤنٹ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ سب سے دہنے سائٹ میں سب سے پہلے جو یہ بوکس دکھائی دے رہا ہے اس کو اکے کریں گے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو کئی طرح سے آپ بیک گراؤنٹ اس کا رکھ سکتے ہیں جیسے کی فروم گلیری سے جا کر کے بھا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کیمرہ آئیکن دکھ رہا ہے یہاں پہ کیمرہ میں وکے کر کے کیمرہ سے بھی کوئی بھی فوٹو کلک کر کے اور آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ image دکھ رہا ہے تو جو image ہے یہ rediment ملتا ہے یہ اسی فولڈرز میں ہے اور اس کو بھی چاہیں تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں یہ ریڈی میٹ رہتا ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ color کا بھی ملتا ہے آپ کوئی بھی color دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو single color آتا ہے آپ ایک single color بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی color میں اور آپ کو transparent بھی رکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد gradient ہے gradient اس پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کئی color مل جائیں گے یہاں پہ اوکے کریں گے پلس آئیکن پہ اور یہاں اپنے حساب سے آپ اسے چوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے کوئی بھی چوس کر سکتے ہیں کئی سے بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم کو رکھنا ہے سنگل کلر جیسے عام طور سے ہمارے ہر تھمیل پہ یہی کلر ہوتا ہے اور مجھے ہم اسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا بیک گراؤنڈ ہم نے اسے اوکے کر دیا اور اس کے بعد ہم اب یہاں پہ ایک ایمیج کوئی بھی ایمیج آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا اپنا خود کا ایمیج یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جاؤں گا ایمیج پہ اور ایمیج کو اپلائی کروں گا اپنے تو یہاں پہ آپ کو پلس آئیکن پہ اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے آپ کو گیلری میں آپ گیلری میں جائیں گے اور اس کے بعد جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ گیلری پہ جانا ہوگا پھر اس طرح سے آپ اور اس طرح سے آپ ایک جو ہے ایمیج چوز کر لیں گے آپ خود کا بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو اوکے کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کو دکھائی دے گا اور آپ اسے چاہے تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو چلیے ہم اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کو سیٹ کر دیتے ہیں جگہ پہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں یہاں پہ ایک سیٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس پہ پھر ایک اسٹروک بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جبا جائیں گے تو آپ کو یہاں اسٹروک کا ایک آئیکن دکھائی دے رہا ہوگا اس کو آپ اوکے کریں گے اور یہاں پہ انیبل کریں گے تو آپ کو یہ ایک اسٹروک یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا آپ کوئی بھی آئیکن پہ جا کر کے اور یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ میں نے اپلائی کر دیا لیکن مجھے یہاں رکھنا نہیں ہے اپلائی نہیں کرنا ہے اس لئے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں ہے تو یہاں پہ بہت سارے اپسن ہیں ضروری نہیں کہ سارے اپسن آپ ایک ہی تھمبھیل میں یوز کریں آپ اپنے ویڈیو کی حساب سے آپ جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پہ اے دکھائی دے رہا ہوگا یہ پہ آپ یہاں پہ اوکے کریں گے تو آپ کو یہ ایک ٹیسٹ یہاں لکھنا ہے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اس کو ڈبل اوکے کریں گے آپ کو یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھیں گے آپ کوئی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں اس کو تو چلیے ہم کو ہندی میں لکھتے ہیں اور ہندی میں ہم لکھیں گے موبائل سے اس کے بعد یہاں اوکے کر دیں گے اس کے بعد اس کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سائج کا اس کا پہلے سائج کر دیں گے یہاں پہ آپ پلس نسان پہ اوکے کریں گے اور یہ بڑا ہو جائے گا آپ اس کو یہاں سے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا اس کے بعد اوکے کر دیں گے اور پھر جائیں گے ہم کلر میں اس کو آپ کلر کوئی بھی اسٹائل میں بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ یہاں اوکے کریں گے اور اپنا کوئی بھی اسٹائل میں دے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں کر دیا یہ اسٹائل میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہاں انڈو کر دیں گے یہاں پہ آپ کو نشان دکھ رہا ہوگا اس کو آپ جو ہے انڈو کر سکتے ہیں ایک اسٹب پیسے چلے جائیں گے اور اس طرح سے آپ یہاں پہ کلر ہے کلر پہ اوکے کریں گے اور اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اسے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں تو میں اس کو ریٹ دے دیتا ہوں پلس آئیکن پہ جائیں گے اور یہاں پہ ریٹ دے لیں گے اوکے کریں گے یہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اوکے کر دیں گے اور یہاں پہ آپ چاہیں گے تو اس کا جو فانٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ ہندی پہ ساتھ اپلائی نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے جب انگریزی میں لکھیں گے انگلیش میں لکھیں گے کوئی جیس تو یہ apply ہو جائے گا اس کو ok کریں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر style پر آپ یہاں اس کو bold بھی کر سکتے ہیں italian بھی کر سکتے ہیں underline بھی کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کو bold کر دیتے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے size تھوڑا سا بڑا ہوگی اس کو چھوٹا کریں گے ok کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا size چھوٹا کر سکتے ہیں چلیں ہم اس کا size یہاں پر چھوٹا کر دیتے ہیں تھوڑا یہاں پہ ہم اس کو چھوٹا کر کے یہاں کر دیں گے اور اس طرح سے یہ اپلای ہو چکا ہے اور اس پہ ہم اس کو stroke بھی دیں گے یہاں پہ stroke پہ جائیں گے سٹрок بھی پھر کریں گے یہاں پہ stroke پلای ہو چکا ہے آپ اس کو grandion بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کو single color دے سکتے ہیں mostly لوگ single color ہی زیادہ دیتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ single color دیں گے اور اس کو جائیں گے okay کریں گے یہاں پہ ہم اس کو white کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم اس کو white کر دیں گے okay کریں گے یہ apply ہو چکا ہے اسے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی حضاب سے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو اتنا ٹھیک ہے okay کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک shadow کا icon ملے گا یہ shadow لکھا ہوا ہے اس کو بھی enable کریں گے Okay کر دیں گے اور اس طرح سے آپ اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں سیڈو کر دیا ہم جائیں گے دوسرے ٹیکسٹ کی طرح بھی ایک دم صحیح ہے دوسرا ٹیکسٹ آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو ڈبل اوکے کریں گے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے لکھنا ہے دوسرا چیز میں یہاں پہ لکھوں گا تھم بیل آپ بھی جو بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ کا ویڈیو رہے اسی طرح آپ یہاں پہ اپلائی کریں اور یہاں پہ میں نے اس کو اوکے کر دیا اس کو سائز دیں گے اس کا سائز پھر اس طرح سے بڑھا دیں گے آپ پلس سے بھی بڑھا سکتے ہیں ڈائریکٹلی بھی بڑھا سکتے ہیں تو چلیئے ہم اس کو یہاں پہ اتنا بڑھا کر دیتے ہیں اس کو اوکے کر دیں گے اس کے بعد اس کو کلر دیں گے کلر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ گرارڈینٹ بھی دے سکتے ہیں کلر بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر تو اس کو ہم جو ہے ریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کو بولڈ کر دیں گے یا اس کو اوکے کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر اس پہ سٹروک دینا ہے تو سٹروک دے دیتے چلیئے ہم دے دیتے ہیں انیوبر کریں گے اور مسئلی یہاں پہ جو ہے پلائی ہو چکا ہے ہم اس کو وائٹ کریں گے تھوڑا سا بڑھا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم بڑھا دیئے یہاں پہ اور اس کو ہم اوکے کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ شیڈو دیں گے تو آپ یہاں پہ انیبل کریں گے یہ شیڈو اپلائی ہو جائے گا اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ دوسرا ٹک لیں گے پلس آئیکن پہ اوکے کریں گے ٹیکسٹ پہ آئیں گے یہاں دبال اوکے کر دیں گے یہاں آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ پہ کریں گے آپ کو یہاں پہ اس کو کٹ کر دینا ہے سکرنے کے بعد یہاں پہ ہم Americans بنانا سکھیںめて وقت کر دیئے دوسرا ٹکا کر دیے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ اس کو سیدھا کرسکتے ہیں اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں سائز اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں چلئے ہم اس کو بڑا کر دیدیں تھوڑا اس پر بھی آپ کلر دے سکتے ہیں ہم اس پر کلر دیں گے اس کا کلر ہم ہیں کہ یہ آپ کو یہاں آجائے گا nama اوکے کریں گے ہم اس ٹھوک دیں گے دینا چاہے تو یہاں پر اسٹڑ دے سکتے ہیں کہ ہم اسٹڑ دے دئیے تھوڑا سا اس کو بڑھا دیتے ہیں مجھ بڑھا کر دیں گے WITH пک اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کئی چیز ہیں کئی option ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ چاہیں تو ایموزی بھی دے سکتے ہیں اسٹیکر بھی آپ یہاں apply کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اسٹیکر ہے کوئی بھی اسٹیکر دے سکتے ہیں یہاں پہ ایموزی بھی آ جائے گا آپ ایموزی بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو cancer کر دیں گے اور یہاں پہ آپ ڈراؤ آیا گیا ہے آپ اس کو یہاں پہ اپنے ہاتھ سے Dipے لیکن ہم اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں اس لئے cancel کر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ aerogen لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں ok کریں گے ایک aerogen آ جائے گا آپ کہیں بھی اس کو دے سکتے ہیں اسے لیکن ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس لئے cancel کر دیں گے آپ کو بتانے کے لئے کیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگوں بھی apply کا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا پلس آئیکن پہ اس کے بعد یہاں پہ from gallery میں جائیں گے اور یہاں سے آپ کو ایک اور یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کا لوگو آ چکا ہے اس کو اوکے کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کر کے لئے جا کے اس کو ایک کونے میں سیٹ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا اور اس کو آپ اسٹروک بھی دے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا اسٹروک پہ یہاں پہ OK کریں گے اور یہاں Enable کر دیں گے ایک Stroke آ چکا ہے اسے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو Stroke دے دیا OK کر دیتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو Shadow بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو Shadow بھی دے دیئے چلو OK کر دیتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا Thumbel بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ سمپل سی اس کو Share کے آئیکن پہ اس کو OK کریں گے اور یہاں پہ اپنا Size چوز کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو PNG Size میں ہمیشہ رکھنا ہے اور Custom Size تو ہم پہلے سے اس کو Select کر چکے ہیں تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہے تو Save to Gallery پہ جائیں گے اور Save کر لیں گے اور آپ کو اٹھ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد اس کو Cut کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کا ایک HD Thumbel بن کر تیار ہو چکا ہے تو Guys آج آپ نے جانا اس ویڈیو میں کہ آپ ایک HD Thumbel کئی سے بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں آل نوٹیفیکشن آن کر لیں اور پھر ملتے ہیں کسی نیک ٹاپک پہ نیکٹ ویڈیو کے لئے تک کے لئے تھنکس فور واشنگ